جسمانی امراض کے لیے حکیم محمود الحسن طحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے پیشر ہمیشہ ہی لو رہتا ہو کامیاب ترین ٹوٹکا ہے پہلے دن فائدہ ہوتا ہے پہلے دن یہ کعوہ اپنا اثر دکھاتا ہے کیونکہ یہی ہمارا زندگی کا میشن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفاہ کا ذریعہ بنا دے ہم اپنے تمام روحانی جسمانی علاج والے مریضوں کے لیے جو علاج کے لیے تشریف لاتے ہیں دم کرواتے ہیں دوئی منگواتے ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کے بیماروں کو شفاہ کاملہ اجلا مستبرا عطا فرمائے اور آپ کو بہت آسان سے ٹوٹکے اور بلکل بے ضرر ٹوٹکے چیزیں بتاتے ہیں کہ جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتے ہیں آگے دوسرے مسلمانوں کو آپ بتاتے ہیں اور سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے اور آپ کو بھی اس کا عجر و ثواب ملتا ہے تو کسی بھی وجہ سے بلیڈ پیشر لو ہوتا ہو بعض دفعہ لو بلیڈ پیشر سردی کی وجہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ سردی میں کام کرنے سے لو بلیڈ پیشر ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو پرگننسی کے دوران بلیڈ پیشر لو ہوتا ہے بعض دفعہ زچگی کے دوران بلیڈ پیشر لو ہوتا ہے بعض دفعہ میدے کی کسی تضابیت کی وجہ سے بلیڈ پیشر لو ہوتا ہے اور بعض دفعہ بہت ٹینشن کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے انزائٹی کے اندر شیزوفرینیا کے اندر بلیڈ پیشر لو ہوتا ہے اور بعض دفعہ غصے کے اندر بھی بلیڈ پیشر ہائی کی بجائے لو ہوتا ہے اور تھنڈے پسینے آتے ہیں خون کی کمی ہو پھر بھی آساب کی کمی کمزوری ہو پھر بھی بلیڈ پیشر لو ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے خون کی کمی سے یا ٹینشن سے یا آسابی کمزوری سے بلیڈ پیشر لو ہو تو آپ نے لو بلیڈ پیشر کے لیے صرف ایک کوا بنانا ہے یہ کوا کیا ہے پانچ عدد لونگ ایک سے ڈیر گلاس پانی کے اندر آپ نے پکانا ہے جب وہ آدھا پانی رہ جائے اس کا برونسا اور سرکھ سا جشاندہ بنے گا وہ آپ نے پلا دینا ہے لیکن احتیاط کرنی ہے جگر کے مریض کو دل کے مریض کو اور جس کو بلیڈ پیشر کبھی ہائی ہوتا ہو اسے بھی نہیں دینا اور جس کے میدے میں بہت تضابیت ہو اسے بھی نہیں دینا یہ لونگ ہے وہی لونگ ہے جو آپ مسالے میں کھانے میں استعمال کرتے ہیں کوئی خطرناک دوائی نہیں کوئی ایسی چیز نہیں لیکن آپ نے تھوڑا سا عقل سمجھ کے مطابق مزاج کے مطابق استعمال کرنا ہے آپ تین لونگ کا بھی بنا سکتے ہیں کم از کم پانچ لونگ کا کوا بنا کے آپ نے جشاندہ بنا کے پتی نہیں ڈالنے صرف اسی کو پانی میں پکا کے اس کا پانی آپ نے مریض کو دینا ہے ایک چھٹکی یا آدھی چھٹکی آپ نے نمک اس میں ڈال کے مکس کر کے دینا ہے پہلی خوراک سے لو بلیڈ پیشر جو ہے وہ بالکل نارمل ہوگا ہائی بھی نہیں ہوگا اور مریض بہتر محسوس کرے گا اور فائدہ ہوگا ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ رب العزب تمام بیماروں کو شفای کام لا جلو مستمرہ تعاف فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين